اسلام علیکم اور بلکم بیک کیسے ہیں آپ سب ممید کرتی ہو سب ٹھیک ہوں گی تو جی سب سے پہلے آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے تو جی اسی کے ساتھ ہی آج کے بلوگ کی شروعات کرتے ہیں تو بس جی یہ سبسپ کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتہ جو ایک آڈر آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ناشتہ دے دیں بنا کے تو میں نے کہا کہ چلیں ناشتہ بنا لیتی ہوں تو یہ آج میں نے چولہ نیچے رکھا ہوا ہے میں نے آپ کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا مجھ سے نہ کھڑے ہو کہ اب بلکل نہیں کھانا بنتا میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میں پھر میں نے چولہ نیچے ہی رکھ لیا تو یہ یہ نا میں نے گول گول کٹ کر کے انہیں بس آئل میں فرائی کی اس میں کوئی ادرک لسن کا پیسٹ نہیں ڈالا اس میں بس تھوڑی دیر اسے فرائی کر کے پھر اس میں لال مرچے نمک حلدی دھنیا پاڈر اور کوٹی لال مرچے ڈال کے تو میں نے بس اسے اچھی طرح سفرائی کر لیا پھر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تاکہ یہ آلو جویں گل جائیں تو بس یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو میں نے اسے دم پر آہ دیا تو یہ بس دو منٹ میں بہت اچھی سے آلو جو تھے گل گئے اور اس کے بعد پھر میرے پاس دھنیا آج جو ختم ہو گیا تھا تو میں نے پھر اس میں سبز مرچیں ڈال دی تو یہ بس ہمارا جو تھا سالن وہ ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں آگئی روٹیاں بنانے کی طرف کیونکہ روٹیاں بھی ماشاءاللہ سے ہمیں تھوڑی سی زیادہ دینی تھی تو پھر میں نے نیچے بیٹھ کے بنا لی تو یہ دیکھیں روٹیاں بنا کے پھر یہ سالن پیک کیا اس کے بعد آرڈر بنچایا اور پھر میں نے ساتھ میں کچن کی بھی اچھی طرح سے صفائی کر لی کیونکہ پھر مجھے دوپیر کا کھانا بنانا تھا تو آج میں دوپیر کے کھانے میں پھر سے بنا رہی ہوں آلو چکن تو بس خوشک سبزی کھا کھا کے تنگ آگئے تھے تو میں نے کہا کہ چلے آلو چکن بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں جنہیں دینا ہے انہیں دے کے بھی تو خود بھی کھا لیں گے تو بس میں ادھر پھر آلو چکن بنا رہی ہوں ہی ڈال چکی ہوں کیونکہ ریگلر سبزیاں ہی ہم بناتے ہیں تو بس اس کی ایک بہت دفعہ ریسپی ڈال دوں پھر میں بار بار نہیں ڈالتی پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ریسپی بار بار ہی ہمیں بتائی جا رہی ہے کچھ نیا نہیں بتاتی آپ بھی تو انشاءاللہ رمضان میں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت مزے مزے کی ریسپی شیئر کیا کروں گی تو یہ بس پھر میں نے اس میں آلو ڈال دی اور آلو کی بنائی کرنے کے بعد پھر اس میں پانی ڈال دیا اور بس پانی اتنا زیادہ نہیں میں ڈالتی آپ کو پتے ہی ہیں بس مناسب شربہ لگاتے ہیں اور بس پھر اسے پکنے دیں گے اب ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو تھا سالن وہ رڈی ہو گیا تھا اور اس وقت میں تھوڑی سی ایزی تھی کیونکہ ابھی کسی کو روٹیاں بنا کر نہیں دینی تھی تو اس اب سے پہلے پھر ہم نے خود ہی روٹیاں بنا کر کھائی اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں شام کے ٹائم کیونکہ ایک جو ہمارے کسٹمر ہیں انہوں نے سیری لینی تھی تو پھر میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا سالم بنا لیتے ہیں تو یہ میں چپنیاں لے کے آئی تو اس تک فراللہ اتنے زیادہ ریٹ بڑے ہوئے یہ سو روپے کلو تھی اور آج دو سو روپے کلو ملی ہیں تو ابھی تک تو رمضان مطلب سٹارٹ بھی نہیں ہوا اور ایسے ریٹ بڑھائے ہوئے انہوں نے کہ بندہ اب کیا ہی کرے تو بس پھر میں نا یہ ڈیڑھ کلو لے کے آئی تھی اور اتنی کم یہ سبزی بنی کیونکہ میں اس میں میں نے نا آج مطر بغیرہ نہیں ڈالے اور آج نا میں اسے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا میرے پاس اور مجھے کام زیادہ کرنے تھی اس لئے میں نے اس میں ہائل ڈال کے اور سبزی بھی ڈال کے ساتھ میں سارے مسالے ڈال کے تو دم پر راکھ دیا تو اس طرح سے بھی نا یہ چپنیاں اکیلیوں نا یہ بہت ہی مزدار بنتی ہیں اس کے بعد پھر میں نے یہ سیری کے لئے وائٹ چاول بھی ساتھ میں میں بنا رہی تھی کیونکہ نا ہمارے میرے جو سسرال والے ہیں یہ تو بیسٹ ہیں یہ میں بھی چاول بنا رہی ہوں اور ادھر میری ساسمہ بھی چاول بنا رہی ہوں گی کیونکہ جو میری سسرال والے ہیں وہ تو نا وائٹ چاول بڑے ہی شوق سکھاتے ہیں وائٹ چاول کے بغیر تو ان کے نا سیاری نہیں شروع ہوتی تو بس پھر میں نے ساتھ میں وائٹ چاول بنا رہی تھی اور ساتھ میں سالن بھی ابھی میں نے روٹیاں بنانی تھی تو بس یہ دیکھیں چاول جو تھے نا کھڑے کھڑے نہیں بنانے بلکل نا جیسے کھول جائیں ویسے بنانے ہم نے بس اب اسے دم پر رکھ دیں گے ہم تو یہ پک جائیں گے اچھی طرح سے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ ویڈیو کیسی لگی تو لائک کرنا کبھی مت بھولئے گا تو اس کے ساتھ آپ سے لوگ اجازت ملتے ہیں سیاری میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی